اچھا آپ کے پاس یہ جو ہیوی والی ماتھا پٹی ہے آج کل کافی ٹرینڈی ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں کہ کافی گیپ کے ساتھ پیچھے دونوں طرف بینگ لگے ہیں جس کو آپ سینٹر مانگ کے اوپر سیٹ کرتے ہو تھوڑا اس کو لگانے کے لیے کوئی ٹرک یوز کرنی پڑتی ہے ادر وائز یہ بلکل شہی طریقے سے سٹے نہیں کرتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ میں نے اپنی ایک ورکر کو یہ دی تھی ان سے بلکل بھی یہ مطلب لگ نہیں پائی کبھی کہیں سے لوز ہو رہی تھی اور صحیح سے فیس کے اوپر جیسے بہت زیادہ ٹائٹ بالوں کے اوپر جب اس کو سیٹ کیا تھا تو فیس بہت بہت عجیب لگ رہا تھا تو اس کو اوپن ہیئر پہ ہم لوگ جو ہے وہ آج سیٹ کرنا بتائیں گے اتنا خوبصورت یہ سٹائل لگے گا آپ کو کہ اگر آپ نے بھی اس طرح کی ماتھا پٹی بائے کی ہوئی ہے تو آپ ضرور اس ویڈیو کو دیکھیں اور سیکھیں گے کس طرح سے ہم نے اس کو بلکل اوپن ہیئر میں جو ہے وہ سیٹ کیا جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پیچھے ہم لوگوں نے تھوڑی سی ڈونٹ میں سے نیٹ لے کر ایک ہائٹ کیریٹ کی ہے جیسے میں آپ کو پہلے بھی بتا رہی ہوتی ہوں کیونکہ اس طرح سے گریپ بہت اچھی آئے گی اور آپ بہت اچھے طریقے سے اپنی جو ماتھا پٹی ہے اس کی ایک ونگ سینٹر والی جو ہوگی وہ اس کی اندر لگا پاؤ گے اچھا یہاں پر یہ تھا کہ تھوڑا سا پریپریشن بالوں کا مطلب کے بالوں کو کرنے کا ٹائم نہیں تھا ملا ہم نے جسٹ کچھ جو سیکشنز جو بہت زیادہ ضروری تھے انہی سیکشنز کے اوپر ہی جو ہے وہ کرنے کی ہے تو یہاں پر ہم لوگوں نے جو سیکشن اپنی پیچھے جو ہم لوگوں نے نیٹ لگائی ہے اس کے اوپر ڈالنا ہے اس سیکشن کو جسٹ ہم لوگ جو ہے وہ ایک موٹے سیکشن کو فٹا فٹ سے کر رہے ہیں کیونکہ آج کل تھوڑا سیزن کے ڈیز ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جتنی جلدی جلدی ہو سکے کلائنٹس کو جو ہے وہ مطلب فری کر سکے کچھ کلائنٹس ہمارے بہت لیٹ ہمارے پاس آتے ہیں اور جس کی وجہ سے ہم پورا پروسیجر ہوتا ہے بالوں کو پریپ کرنے کا وہ کمپلیٹ نہیں کر پاتے ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم لوگوں نے اس طرح سے جو ہے وہ ایک سیکشن پر کر کے اوپر سیٹ کر دیا ٹھیک ہے اگر ہم سٹیٹ ویسے ہی لے کر جاتے تو ہم صحیح سے سیٹ نہیں کر پاتے تھے اب یہاں پر اگین ایک اور سیکشن ہے جس سے ہم نے بالکل ہلکا ہلکا بیکو من کر کے اب اس کو بھی ہم پیچھے کی طرف لے کر جائیں گے یہاں اب ہماری جو ہے وہ ہائٹ بن گئی ہے اب ہم اپنی بندیا کو بڑی اچھے طریقے سے یہاں پر سیٹ کر سکتے ہیں اور اب ہم لوگوں نے سارے بالوں کو نیٹ کر کے پورا ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پر یہ ہمارا پارٹی ویر ہیسٹائل ہے یہاں پر یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نیٹ نہیں کروگے تو چلو دوپٹے سے تھوڑا بدکور ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر بالکل سٹیٹ بالوں کو میں اوپر لے کر آئی ہوں کریم والے بالوں کو میں نے نیچے ہی چھپا دیا ہوئے کچھ کلائنٹس ہمارے جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ بڑا ہی نیٹ اور شائنی لک آئے تو ان کے لیے پھر آپ اس طرح سے نیچے والے بالوں کو کریم کر لیں اوپر والوں کو اوپر جو ہے وہ سٹیٹ ہی جو ہے وہ رہنے دیں اچھا جی اب یہ دیکھیں جی اب یہ اس طرح سے ہمارا ماتھا پٹی کسی کی ہیلپ لیں کہ آپ اس طرح سے پہلے سیٹ کر کے دیکھیں تو یہ کچھ اس طرح سے ہم لوگوں نے جو ہے کیونکہ پوری سیٹنگ کر کے جب چیک کر لیں گے تو ہمیں آسانی ہوگی ہمیں اس طرح سے مانگ نکال کر اس کو جو ہے وہ نیچر لے کر جانا ہے ٹھیک ہے ہم لوگ انہیں بالوں کو بلکل ٹائٹنگ کرنا ہے یہاں پہ کلائنٹ کی ہماری ریکویسٹ ہے کہ سٹیٹ بالوں پر آپ اسے سٹیٹ پر بھی یوز کر سکتے ہو کلز پر بھی یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو ہم ان بالوں کو اوپر لے کر آنا ہے اس پٹی کے اوپر ہم نے بالوں کو لے کر آنا ہے تو ہم نے پیچھے والے بالوں کو جو ہے وہ سب سے پہلے اٹھا کے بلکل تیرچی مانگ نکالی ہے ہم لوگوں نے اور ان بالوں کو اٹھا کے ہم لوگ پیچھے کی طرف لے کر جا رہے ہیں ٹھیک ہے ان دونوں بالوں کو ہم بعد میں اوپر اپنی بندیا کے گرائیں گے ٹھیک ہے تو پہلے ہم لوگ یہاں پر ان بالوں کو پیچھے ہی فولڈ کر رہے ہیں یہاں پر اب ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پر ہم لوگوں نے اب اپنی بندیا کو اس طرح سے یو پین کی مدد سے سیٹ کرنا ہے اور ایک جو ہماری چھوٹی ٹپ پلی پین ہے اس کے ساتھ بہت اچھے سے آپ نے اس کو جو ہے وہ خولڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے اگر پیچھے سے پین نظر آتی بری لگ رہی ہے تو تھوڑے سے بال سے اس کو کور کر لے پین کو ٹھیک ہے اچھا یہاں تک ہمارا پروسیجر کمپلیٹ ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے اگر تھوڑی ابھی بھی تھوڑی سی نیچی تھی ہم نے تھوڑی سی اور اوپر کی ہے بندیا کو یہاں تک آپ نے پورا پروپر صحیح والا کام کرنا ہے کہ آپ کا مطلب بندیا پروپر پوری فکس ہونی چاہیے اب آپ دیکھیں کہ ہم نے پھر سے ایک سیکشن کو یہاں پر جو ہے وہ کریمپ کیا ہے کیونکہ یہ بندیا کی جو وینگ نظر آ رہی ہے نا ٹھیک ہے یہ پین نظر آ رہی ہے اس کو ہولڈ کرنے کے لیے ہمیں نے کیا کرنا ہے ایک اور سیکشن کو اس کے اوپر جو ہے وہ لے کر جانا ہے ٹھیک ہے تو بچوں اتنا مطلب کہ بچوں اتنا آسان ہی ہوتا ہے ہر کام کو ایک ٹیکنیک کے ساتھ جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے ریپیٹ لی اس وجہ تب ہی آپ جو ہے وہ پروپر کام کر پاتے ہو اور یہاں میں نے بندیا کو چھپانے کے لیے یا اس کی وینگ نظر آ رہی تھی پینس نظر آ رہی تھی اس کو چھپانے کے لیے اس طرح کر لیا اور اب ہم جو اوپر ہم نے بال جو رکھے ہوئے تھے ٹھیک ہے اس کو کھول کہ اب یہ جو ہماری ماں گئے نا ٹھیک ہے اس کے نیچے سے ہمیں اس کو بندیا کی جو لیئر آ رہی ہے اس کو لے کر جانا ہے ٹھیک ہے اچھا بندیا کے ساتھ کوئی تھوٹی موٹی چین ہونی چاہیے تاکہ ہم پروپر طریقے سے اس کو باند سکے تو یہاں پر چین نہیں تھی ہم لوگوں نے جو ان کی تھوڑا سا ہولڈر بنا ہوا تھا اس میں سے ایک پین گزار کے یہاں جو ہے وہ کروس پین لگا دیا ٹھیک ہے اور باقی بالوں کو اس کے اوپر ڈال دیا ہوا ہے تو سیم اسی میتر کے ساتھ آپ نے دوسری طرف بھی جانا ہے اور اس کو آپ نے بالوں کے نیچے سے گزار کے ٹھیک ہے اور نیچے کی طرف جو ہے وہ پینز لگانی ہے پین یہاں پر آپ نے جو ہے وہ کروس لگانی ہے ٹھیک ہے یا پھر آپ یہاں پر اگر تھوڑے سے بالوں کی بیکو مین کر کے پھر لگانا چاہے تب لگا لیں ہم نے یہاں کروس پین لگا رہی ہے اس طریقے سے ہماری جو ہے وہ مطلب کہ بندیا سیٹ ہو گئی اب چاہے تو یہاں پر آپ کلز بھی کر سکتے ہو چاہے آپ سٹیٹنر والے کلز کر لو یا آپ کوئن آئرن سے یا آپ نے روڈ کے ساتھ یا پرمنگ سٹائل میں کلز کچھ بھی کر سکتے ہو بالوں کو سٹریٹ بھی رکھ سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ ہے سٹیل آپ دیکھیں کہ اچھی بندیا جو ہے یہاں پر ان کی سیٹ ہو چکی ہے اب یہ پورے فنکشن میں مطلب کہ کچھ بھی ایسا ڈانس بانس بھی کریں گی نا تو ان کی یہ بیدیا ادھر ادھر ہیلے گی نہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ نے اپنے بالوں کی جو ہے وہ سیٹنگ اس بندیا کے ساتھ کرنی ہوتی ہے اور پیچھے دیکھیں جو ہم نے ہائٹ بنائی ہے وہ بھی کتنی پروپر طریقے سے جو ہے وہ خوبصورت لگ رہی ہے ٹھیک ہے امید ہے آپ نے بڑا کچھ نیو سیکھا ہوگا آج کے اس ویڈیو سے ٹھیک ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی